موسیقی اسلام علیکم میں نبرا شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نیوز یومن رائٹس جسٹس اینڈ ڈیفنڈر اورگنائزیشن کی جانب سے ملک میں بڑھتی مہنگائی کے خلاف چیرمن ایڈوکیٹ عبدالبہاب باسی عبدالففار نظامانی ایڈوکیٹ بلال ملہ وزیر اڑر کی سربراہی میں احتجاجی ریلی نکالی اور نیشنل پریس کلب نواب شاہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا نواب شاہ میں پیٹرول کی قیمت میں صافی کے خلاف سکرنٹ سے نیشنل پریس کلب نواب شاہ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور نیشنل پریس کلب نواب شاہ کے آگے احتجاج کیا گیا احتجاج میں شریک لوگ گدھوں کو بھی ساتھ لے کر آئے اور احتجاج میں شریک ہوئے اس موقع پر چیرمن ایڈوکیٹ عبدالبہاب عباسی عبدالغفار نظامانی ایڈوکیٹ بلال اللہ وزیر انر اور دوسروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرپٹ جمہوریت بیوروکریسی اور کرپٹ نظام مجدور اور عام لوگوں کو خودکشی اور پاککشی پر مجبور کر دیا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں فوری طور پر نیکنوکریٹ حکومت قائم کر کے کرپشن میں ملوث افراد کی ملقیت ضبط کی جائے پچاس روپے سے پانچ زار تس کرنسی واپس لینے کے ساتھ ساتھ منی ایکچینج بلڈر مافکے کی کروڑوں کی پروپٹی کو سرکاری تحویل میں لیا جائے چھ مہاں تک نئے نوٹ جاری نہ کیے جائے اور جمع شدہ وامی رقم میں سے آئی ایم ایف کا مکمل کرز واپس کیا جائے کرونا وائرس کی طرح اسپطال کے لاوہ سبیدارے بند کیے جائے پر نظیر اکم سپورٹ پروگرام بند کر کے صرف بیواؤں کو رقم دی جائے خاندانی راشنگارٹ جاری کر کے حکومت کی جانب سے گھرگر راشن پہنچایا جائے گزرے پندرہ سالوں کے دوران غیر قانونی طور پر قائم نہریں اور وارٹر مکمل طور پر بند کیے جائیں اور پروپٹیز کے قبضے کالی کروائے جائیں انہوں نے کہا کہ حکومت کو عوام کو فوری طور پر ریلیف دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو ہم گدے لے کر ڈی چوک اسلام آباد پر دھرنا دیں گے احتجاج دھرنے اور ریلی میں ایچ آر جی ڈی اکو کے ورکرز اہدداران اور عام شہریوں نے بڑی تعداد میں شکت کی احتجاج میں شریک لوگ حکومت کے خلاف کلک شگاف نارے لگاتے رہے